سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے یہ خلا کا بہت اہم مسئلہ ہے اس کو سننے اچھی طریقے سے اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو بہت تنگ کرے دوسری شادی کر کے پہلی بیوی سے بچے لے کے دوسری بیوی کے پاس رکھے اور اس کو اس حد تک بولے کہ میں نہ تو آپ کو اپنی بیوی رکھوں گا نہ کسی اور کی ہونے دوں گا اس کو نہ کھانا نہیں دیتا اچھا اس کو کھانا نہیں دیتا نہ اس کا حق ادا کرتا ہے اس بار ظلم ستم کیا اپنے بھائیوں سے بولا کہ اس کو مارے پیٹے ایسی صورت میں عدالت سے خلا لینا شرعن جائز ہے وہ لڑکی اگر عدالت سے خلا لے کر کہیں اور شادی کر سکتی ہے کیونکہ جب وہ لڑکی عدالت چلی گئی تو اس کا شوہر عدالت آیا ہی نہیں وہ سعودی عرب میں تھا اس نے اپنا دفع نہیں کیا کچھ بھی نہیں بولا بس عدالت نے یک طرفہ فیصلہ سنا کہ خلا کا پیپر دے دیا تو کیا یہ شرعن جائز ہے دیکھئے پہلی بیوی کے بچے لے کے دوسری بیوی کو دینا یہ تو ظلم ہے اور بچے ماں ہی کے پاس رہنا چاہیے اس ماں کا حق ہے یہ بچے کا بھی حق ہے ماں کا بھی حق ہے دوسری شادی کی یہ تو پہلے سے بچے لے کے دوسری کو دے دیئے یہ تو جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی باقی ہے کہ کھانا بھی نہیں دیتا یعنی اگر واقعی بنیادی حق بھی ادا نہیں کرنا نان نفقہ تو بنیادی حق ہے تو پھر ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ عورت شہر سے خلا کا مطالبہ کرے تو شہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو شہر کو چاہیے طلاق دے دے اس پر واجب ہے ایسی صورت میں طلاق دینا لیکن شہر اگر طلاق نہیں دیتا تو عورت پھر کورٹ میں کیس کرے کیس یہ کرے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شہر میرے واجب حقوق ادا کرے میرے شہر کو کورٹ میں بلائی جائے اور اس کا جو واجب حق ہے وہ میرا حق ادا کرے اور یہ گواہ ہیں دو گواہ کم اس کم انہوں نے چاہیے یا ایک مرد دو عورتیں ان سے ثابت کرے کہ بھئی یہ ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے نکاح بھی ثابت کرے کہ میرا فلاں سے نکاح ہوا تھا پھر اس کے بعد یہ ثابت کرے کہ یہ ظلم میرے اوپر ہو رہا ہے اور وہ ظلم کی نوعیت کیا ہے جو مخصوص نوعیت کا ظلم ہے جو بڑا ظلم ہے وہ یہ کہ میرا نان نفقہ نہیں دے رہی ہے جو بیسک نان نفقہ میرا بنتا ہے تو یا تو یہ میرا نان نفقہ دے عدالت یعنی کورٹ کیا کرے گی پھر اس کو مجبور کرے گی بھئی کورٹ میں جمع کراؤ اس کا نان نفقہ کیونکہ عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے ایسا نہ وہ کورٹ فیصلہ دے پھر کھا جائے تو پھر وہ شوہر کا نان نفقہ باندے گی اور یہ دو ہے کہ بھائیوں نے پکڑ کے مارا تو یہ بھی بہت ظلم ہے کہ دیور کون ہوتے ہیں بھابی پہ ہاتھ اٹھانے والے تو وہ یہ کہے کہ یہ اس ظلم سے کرے گی کہ اس کو آپ مجبور کریں کہ یہ مجھے طلاق دے اصل طریقہ یہ ہے پھر کورٹ کیا کرے گی نوٹس بھیجے گی اس کو اور بولے گی تمہاری بیوی نے تم پر یہ الزام لگائیں جن میں دو الزام سنگین نوعیت کے ہیں تمہارے بھائی اس کو پکڑ کے مارتے ہیں اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تم اس کا بیسک نان نفقہ دانی کر رہا تو عزت کے ساتھ اس کو اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو ورنہ اس کو چھوڑ دو اور اگر مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں مان جاتا نہیں مانتا یہ بات اچھا نان نفقے کا مسئلہ میں نے بتایا کہ کورٹ اس کو کہے گی کہ نان نفقہ جو ہے نا اب آپ نے کیش رقم کی صورت میں کورٹ میں جمع کرانے ہیں شور مان جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں مانتا تو عورت کورٹ اسے کہے گی پھر اسے طلاق دو دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیتا تو پھر کورٹ نکاح خود ختم کر سکتی ہے یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں کورٹ کا کیا ہوا نکاح جب کورٹ نکاح ختم کرے گی تو وہ محتبر مانا جائے گا لیکن آپ نے جو صورت برتائی ہے آپ نے کورٹ میں کیس کیا اور کورٹ نے نوٹس بھیجا شوہر کو اگر نوٹس ملا ہے بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو نوٹس ہی غلط ایڈریس پہ بھیجا جا رہا ہوتا ہے شوہر کو نوٹس ملا ہے وہ پھر بھی نہیں آیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ شوہر نے اپنے اوپر جو الزام لگے تھے اس کو تسلیم کر لیا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر کورٹ نکاح ختم کر دے گی کیونکہ سنگین نویت کا ظلم ہو رہا ہے نہ وہ کمبخت کورٹ میں آکے کیس کی سماعت کر رہا ہے اور نہ ہی وہ ان حقوق کو دینے کے لیے تیار ہے تو آپ نے اگر جو صورتحال لکھی واقعی ایسا ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں کورٹ کا نے جو نکاح ختم کیا وہ محتبر مانا جائے گا اور پھر آپ عدد کے بعد کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں لیکن پھر بھی یہ چونکہ نکاح میں طلاق کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے آپ کورٹ کی پوری کاروائی اور جو آپ نے کیس کیا ہے وہ کسی دارالفتہ میں بھیج کے پروپر فتوہ لیں یہاں تو میں نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ اصول اور ذابطے کا بتایا ہے اصول اور ذابطہ یہی ہے لیکن کھولا کے کیس میں جب بھی کوئی کیس میرے پاس آتا ہے کوئی مجھ سے پرسنلی مسئلہ پوچھتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ صرف زبانی جواب پر آپ اختفاء نہ کریں آپ مجھے وہ پورے ڈاکومنٹ بھیج دیں تاکہ میں پتا چلے کورٹ نے جو کھولا دیا ہے اس میں بیس کس بات کو بنایا ہے اس پروسس کا کورٹ نے خیال کیا بھی ہے کہ نہیں کیا تو آپ وہ میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ میرے پاس بھیج دیں میرے ایڈریس پر ورنہ جامعہ تو رشید ہے جامعہ تو رشید ہے تو پورا جو ہے نا وہ اس کی اور پھر انس میں یہ بھی لکھ دیں کہ اگر یہ کورٹ نے خیال نہیں کیا شریع طریقے سے نکاح ختم کرنے کا بعض افہ ویلڈ کیس ہوتا ہے لیکن کورٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شریعت میں انفسخ نکاح کا طریقہ کیا ہے تو وہ تو بس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹھپا لگانے کے لیے تو تو علماء آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ اگر یہ کورٹ کا خلا ٹھیک نہیں ہے آپ کے ڈاکومنٹ پڑھنے کے بعد تو پھر ٹھیک طریقہ کیا ہے تو وہ کورٹ میں نہ ہو تو پھر علماء کی مجلس میں اس کو پیش کر کے نکاح ختم کرائے جا سکتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر واقعی عورت پر ظلم کر رہا ہے واقعی ظلم کر رہا ہے اور عورت کے پاس اس کا ثبوت بھی ہو یا شوہر قسم اٹھائے قسم نہ اٹھائے جو بھی پورا طریقہ ہوتا ہے پروسز کا پورا پروسز ہوتا ہے تو اس میں عورت کا نکاح ختم کیا جا سکتا ہے میں جو بار بار چیختا ہوں کہ کورٹ کا خلا معتبر نہیں ہے تو اس سے وہ خلا مراد ہے جس میں کورٹ شریعت کے اصول کا خیال نہیں کرتی کیونکہ ہمارے ہاں جو کورٹ میں لاؤ ہے قانون ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے تو عورت خلا لے سکتی ہے لاؤ یہ ہے کہ عورت جب بھی یہ کہے گی کہ میں نے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا تو شوہر اچھا ہو برا ہو عدالت پابند ہے اس کو خلا کی ڈگری تھمانے پر یہ غیر شریعت اس میں عورت کا نکاح ختم نہیں ہوگا